اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں جی تو آج بہت زیادہ سردی تھی اتنی زیادہ دھوند پڑی ہوئی تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا اور آج دھوپ جو ہے وہ ایک بجے نکلی ہے تو اس کے بعد پھر کھانا شانا ناشتہ واستہ کر کے اس کے بعد آج بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے چائنیز رائز کھانے ہیں اور مہمان بھی آئے ہوئے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ آج چائنیز رائز بنا لیتے ہیں تو جی یہ دیکھیں سبزیاں ساری میں نے کاٹ لی تھی کاٹنے کے بعد میں نے جو ہے نا ان کو سب کو فرائی کیا ہے الادہ الادہ کر کے یہ بندگو بھی ہے گاجر ہے اس کے اندر اس کے اندر جو ہے نا مٹر ہیں مٹر کو میں نے سب سے پہلے ڈال کے ان کو جو ہے نا فرائی کر لیا تھا ان کا بھی میں نے فرائی ہی کیا ہے ان کو گلا لیا تھا اچھی طرح اور اس کے بعد پھر میں نے بندگو بھی ڈال کے ان کو فرائی کیا ہے اس کے بعد گاجریں ڈال کے ان کو فرائی کیا ہے اور ساری چیزوں کو فرائی کر لیا تھا اور میں نے چیکن جو ہے اس کو بھی بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد پھر جو ہے نا پھر ساری چیزوں کو میں نے ڈال کے اکٹھا ایک تفعہ فرائی کیا تاکہ سب کے اندر جو ہے نا اچھی طرح مسالہ مکس ہو جائے اس میں میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اس کے بعد پھر کالی میرس ڈالی اس کے اندر اور نمک ڈالا ہے ڈال کے پھر ان کو اچھی طرح فرائے کر لیا ہے اور اب میں نے چاول بوائل کیے ہیں آپ کے سامنے ابھی میں چاول بوائل کر کے لے گی تھی ان کو چھاننے کے لیے چاول بوائل کر کے میں نے چھان لیا ہے چاولوں کے پانی کے اندر میں نے آئل ڈالا اس کے ساتھ مسالہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے ڈال کے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے تو جی چاولوں کو بھی بوائل میں نکل لیا ہے اور ابھی چکن میں ڈالنا بھول گئی تھی اس کے اندر چکن کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا بریق بریق کر کے تو وہ میں ڈالنا بھول گئی تھی تو ابھی میں چاول بوائل کر لیا ہے اور یہ دیکھیں دس پاس چاول بھی میرے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ مسالہ جو میں ڈالا تھا وہ ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ تیز بات اس کے اندر ہے موجود مسالے کا تو چاول ماشاءاللہ ہم نیو لے کے آئے تھے چاول اتنے پیارے ہیں بہت اتنے پیارے بوائل کے بلکہ بھریگ اور لمبے لمبے ہوگے جیسے سوئیاں ہوتی ہیں بہت پیارے چاول نکلے ہیں نا اکثر وقت ہم لوگ چاول لے کے آتے ہیں تو وہ اچھے نہیں ہوتے لیکن یہ چاول بہت پیارے ہیں تو ابھی میں مسالہ ڈال کے اس کو دوبارہ فرائی کروں گی تاکہ جو ہے نا میں چکن جو بری بری کیا تھا نا وہ میں ڈالنا بھول گئی تھی اب اس کو بھی اس کے اندر ڈال کے میں اس کو اچھی طرح جو ہے نا مکس کر لوں گی تاکہ چکن کے اندر بھی اچھی طرح مسالہ جو ہے نا وہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو جو ہے نا یہ پاسی لیمون پڑے ہوئے ہیں یہ میں نے آٹھ سے دس تقریباً دس بارہ لیمون جو ہے میں نے جو چاول جب وائل کیا تھا نا تو اس کے پانی کے اندر میں نے جو نا نچوڑ دیئے تھے اچھی طرح مسالے میں نا مجھے مرچ کچھ کم لگ رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ اس کا سپائس ذرا اچھا نہیں بنے گا اس لیے میں نے مسالے کے اندر نا تقریباً ایک ڈیر چمس دوسری جو ہے نا ریڈ چیلی پاورڈر جو تھا وہ میرے پاس وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا اور اچھی طرح اس کو بھون لیا تھا تاکہ جو ہے نا مرچ کا جو تیکھا پن ہے نا وہ ختم ہو جائے کچھا پن ختم ہو جائے اور اس کو میں نے اچھی طرح فرائی کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح فرائی کر کے تو پھر میں اس کو جو ہے نا نیچے اتاروں گے اور دوسری بات اس میں میں نے انڈے ڈالے ہیں میں تقریباً ڈیر کیلو چاول بناوں گی اس میں میں نے چھ سات انڈے جو ہے نا وہ ڈالے ہیں انڈے بھی ہم نے علیہ دا گھیر ڈال کے اس کو علیہ دا میں نے فرائی کیا ہے فرائی کرتے وقت میں نے ان کو جلدی جلدی ہلاتی گئی ہوں تاکہ جو ہے نا انڈوں کی نا موٹی گھٹلیں گا نہ بنے بلکل باریک باریک سا ہو جائے تو بلکل باریک باریک سا ہو گیا تھا تو بہت اچھا مسالہ بن گیا تھا یہ دیکھیں یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں ویڈیو میرے بیٹے نے بنائی ہیں اس لیے جو ہے نا یہ تصویر جو ہے اس کی چھوٹی آ رہی ہے تو اس کے لیے معذرت یہ سلاد کے لیے جو میں نے بند گوبی اور کھیرے جو تھے نا وہ بھی بند گوبی میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے اور کھیرے جو ہے نا وہ چھیل کے رکھے ہوئے ہیں تو ابھی میں نے چاول بائل ہو گئے مسالہ بھی بن گیا ابھی میں ان کی تہیں لگا رہی ہوں ابھی ان کو تیہ لگاؤں گی اچھی طرح جس طرح ہم بریانی کی تیہ لگاتے ہیں اسی طرح بلکل چائنیز رائز کی بھی تیہ لگتی ہے دیکھیں مسالہ اتنا خوبصورت بن گیا تھا اتنا مزے کا بن گیا تھا دل کا رہا تھا ایسے ہی کالے ہیں بس چاولوں میں تو رہنے تھے تو میں نے نیچے چاول ڈالے ہیں اس کے اوپر میں نے جو ہے نا مسالہ ڈالا ہے اس کے اوپر پھر دوبارہ میں ایک تیہ چاولوں کی لگاؤں گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے چاول کتنے پیارے کتنے زبردست لگ رہے ہیں علیہدہ علیہدہ اکیلا اکیلا چاول ہے ان کو بوائل کرنے کی جو مہارت ہوتی ہے نا وہی اصل کام ہوتا ہے اگر زیادہ ہم بوائل کر لیں نا تو یہ چاول جھڑ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں چاول ٹوٹنے نہیں چاہیے ان کو بلکل مطلب برابر بوائل کرنا ہے تاکہ چاول خراب نہ ہوں ہمارے تو جی اب یہ دیکھیں ما شاہ اللہ تیسری تیہ ہے مسالے کی اب میں تھوڑا سا مسالہ اس میں سے بچھا لوں گی ابھی ایک تیہ اس کی اور لگاؤں گی چاولوں کی تو جی تھوڑا سا مسالہ بچ گیا ہے وہ ان پر میں ڈالوں گی اب اس کے اوپر میں اور چاول ڈال دیتی ہوں تاکہ پھر میں اس کو بعد میں دم پر رکھ سکوں ان کو جو ہے نا تیہ لگا کے پھر اس کو بعد میں دم پر رکھ دینا ہے چاول میرے تقریبا جو ہے نا وہ بائل ہوئے ہوئے ہیں میں تب بلکل ہلکا آسا اس کے اندر میں نے کسر رکھی تھی تاکہ مجھے دم زیادہ نہ دینا پڑے تو ہلکی ایسا بس میں تھوڑا سا اس کو دم دوں گی اور کیونکہ ساری چیزیں تو پکی ہوئی ہیں اس میں کچھا تو کچھ بھی نہیں ہے بس جس اس کو دم دینا ہے تاکہ چاول تھوڑے سے اور پھول جائیں اور مسالہ جو ہے چاولوں کے اندر اچھی طرح جو ہے نا مکس ہو جائے تو یہ چاول اچھی طرح صاف کر کے میں اس کے اندر ڈال دوں گی تو جی یہ دیکھیں چاول میں نے ڈال دیئے ہیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں وہ بھی اچھی طرح صاف کر کے اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب چائنیز رائس بنانے ہیں تو اس میں بلیک پیپر ہی استعمال ہوگی دوسری آپ نے مرچے نہیں ڈال دی یہ بلیک پیپر سے ہی بنتے ہیں ابھی شملہ مرچ ہمیں یہاں سے نہیں ملی تھی ہمارے گاؤں سے شاپ سے بھی پتا کیا ادھر جو سبزی والے آتے ہیں ان سے بھی پتا کیا تھا تو اڈے سے بھی نہیں ملی شملہ مرچ نہیں ملی شملہ مرچ سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے شملہ مرچ ہمیں نہیں ملی تو بس پھر میں نے سوچا چلے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے تو اس لیے تو آج جو ہے نا میرے بچوں کا ریزلٹ بھی آگیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے دونوں بچے فسٹ آئے ہیں کلاس میں سے ان کا سیکنڈ سمیسٹر جو ہے وہ ہو چکا ہے ابھی دونوں بچے ماشاءاللہ فسٹ آئے ہیں تو یہ ان کو بھی پارٹی ہو جائے گی ابھی وہ کیک مانگ رہے تھے کہ ماما ہمیں کیک کھلائیں تو میں نے سوچا پھر کیک بھی کھلاؤں گی انہیں انشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ میرے رائز کی فائنل لک ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں انڈے چکن ساری چیزیں بہت زبردست ٹیسٹ جو ہے نا آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارے تیار ہوئے ہیں تو جی ادھر کھانا ہمارا لگ چکا ہے یہ دیکھیں میں نے سلاعت بھی رکھ دیا ہے ان کے ساتھ میں نے رائتہ بھی بنا دیا ہے سب کھانا کھا رہے ہیں جس نے کھانا کھانا ہے وہ آ سکتا ہے یہی تھا میرا آج کا ویلوگ ملیں گے کال ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دعا ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ